ناظرین آپ کو پتا ہے مونازائیڈ نامی دھات ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے اور انتہا پسند ہندو دشدگرد تنظیم آرے سس اور بی جے پی کی مدد سے مونازائیڈ نامی دھات نہ صرف دنیا بھر میں سمگل کر رہی ہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خاطرہ بن چکی ہے لیکن آج کا ہمارا موضوع مونازائیڈ نہیں ہے آج ہم آپ کو ایک خطرناک کہانی سنائیں گے مونازائیڈ کا ذکر اس کہانی کے بیچ میں سے آئے گا اسلام علیکم سسی اکال نمسکار آباب میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز آپ لوگوں نے میرا پاکستان کا ویڈیو دیکھا ہوگا وہاں پر بھی میں نے کہا کہ آر ایس ایس انڈیا کا پیلریسٹ اورگنائزیشن اس کو میں کرواؤ اور میرے پاس ثبوت ہے تو ناظرین آج ہم آپ کے لیے خصوصی سلسلہ شروع کر رہے ہیں جن میں آپ کو ہندوستان کی ان ریاستوں کی کہانی سنائیں گے جن پر ہندوستان کے طاقت اور برامنوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے جب تاج برطانیہ نے ہندوستان چھوڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا تو اس وقت ایک اہم سوال یہ تھا کہ ہندوستان کی ان پانچ سو چوراسی ریاستوں اور راجواروں کا کیا بنے گا جنہوں نے ضرورت کی ہر گڑی میں تاج کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی تھی یہ وفاداری فوجی امداد سے لے کر مالی امداد تک ہر سطح پر قائم تھی اس لیے ان ریاستوں کے راجاؤں مہاراجاؤں کا خیال تھا کہ تاج برطانیہ ان کے مفادات کا ہر صورت تحفظ کرے گا لیکن جب آزادی کے اعلان سے اڑھائی ہفتے پہلے چھبیس جولائی کو لارڈ ماؤنٹ بٹن نے ریاستوں کے نوابوں اور مہاراجاؤں کو دربار منقت کیا تو اس میں اپنا دو ٹوک موقف بیان کر دیا کہ کسی ریاست کو آزاد حیثیت نہیں دی جائے گی بلکہ انہیں پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا ایسے میں موجودہ ہندوستان کے کیرلا، کنیا کماری اور تامل نارڈو پر مجتمل ایک ریاست تھی ٹریونکور اس ریاست کی عوام قائد عظم محمد علی جناہ کے نزیات اور تقاریر سے کافی متاثر تھی اور ہندوستان میں بلکل شامل نہیں ہونا چاہتی تھی ٹریونکور وہ پہلی ریاست تھی جس نے ہندوستان کے برامن راش تلے زندگی گزارنے سے انکار کیا تھا یہ ریاست سٹیٹیجک حوالے سے ہی اہم نہیں تھی بلکہ مادنی وسائل سے بھی مالا مال تھی ریاست کے سربراہ سی پی رمم فوام ایار تھے انہوں نے انیس سو چھالیس میں اپنی ریاست کی آزاد حیثیت برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا تھا جسے قائد عظم کی حمایت بھی حاصل تھی اور کسی حد تک برطانیہ کی بھی کیونکہ ریاست مونازائٹ نامی دھات سے مالا مال تھی جسے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا تھا دیوان جولائی انیس سو سنتالیس تک اپنے موقف پر ڈھٹے رہے لیکن راشتیا سوہم سیوک شنگ مرسلسل دیوان اور اس کے خاندان پر قاتلانہ حملے کروا رہی تھی جس کے بعد دیوان نے طاقتور انتہا پسل ہندو جماعتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ہندوستان میں شمولت کا اعلان کر دی تاہم ٹریونگ کور کی عوام کی دلوں میں آج بھی دور کہیں جذبہ آزادی کی چنگاری سلت رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ٹریونگ کور دیوہ سوم بورٹ نے اپنے مندروں میں راشتیا سوہم سیوک شنگ کی کسی بھی تقریب یا آر ایس ایس کے کسی بھی شخص کی آمد پر سختی سے پابندی آئیت کر رکھی ہے صرف یہی نہیں بلکہ آر ایس ایس نے مہاراشتہ بمبئے کے ایک ڈائریکٹر نکل اڑوانی کے ذریعے راکٹ بوائے نامی ایک ویب سیریز بھی بنائی جس میں ٹریونگ کور کے شاہی خاندان کو نہایت برے انداز میں دکھایا گیا راشتیا سوہم سیوک شنگ ٹریونگ کور کے سابق شاہی خاندان کو صرف اس لیے اپنے انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے تاکہ آر ایس ایس جو ٹریونگ کور کی مادنی دولت کو لوٹ رہی ہے اس پر کوئی آواز نہ اٹھا سکے